بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ جماعت افتم آج ہمارا اسلام یاد کا سبق ہے سبق نمت دین حیات طیبہ عزیز طلبہ حیات طیبہ کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اس سے پہلے سبق کے اندر کچھ باتیں پڑھ چکے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بارے میں پڑھا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام لانا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی نبوت کا اعلان کرنا یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے تو آج کے سبق میں ہم نے تین چیزیں تین پوائنٹ پڑھنے ایک قریش کی مخالفت ایک قریش کے مطالبات اور تیسرا ہے ہجرت افشا تو قریش کی مخالفت کیا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے قریش نے آپ کی مخالفت شروع کی پہلے تو انہوں نے آپ کو قاہن یعنی نجومی کہا اسی طرح آپ کو مجنون یعنی پاگل دیوانہ کہا اور آپ کو جادوگر کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترہ ترہ کی تکالیف دینا شروع کی ایک شخص تھا مکہ کے اندر حبہ بن ابی محید اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اندر رسلی ڈالی جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس گھٹنے لگا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کعبہ میں عبادت کے اندر میں مصروف تھے کہ ابو جیل آیا اور اس نے لوگوں سے کہا کہ کون ہے جو مجھ کو اونٹ کی اجری لا کر دے گا تو جب اونٹ کی اجری لائی گئی تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کی آلت میں تھی تو لوگوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر اس نے اس اجری کو ڈروا دیا یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت چھوٹی بچی تھی دوڑتی ہوئی آئیں اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اجری کو ہٹایا اس طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی مسلمان تھے ان کو بھی ترہ ترہ کی تکالیف دی گئیں امیہ بالخلف اس کے پاس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے غلام تھے تو یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتے ہوئے سراء کے اندر لٹا دیتا اور اوپر پتھر رکھ دیتا اور کہتا تھا کہ اپنے دین کو چھوڑ دو تو آگے سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کہتے تھے یعنی اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اور اس طرح حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اور ان کے والد حضرت جاسر اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تو ان کو بھی اس کی اوپر بہت زیادہ تکالیف دی گئی یہاں تک کہ ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کے شہید کر دیا اور یہ اسلام کے اندر سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون تھی اور اسلام کے اندر سب سے پہلی شہادت تھی اب عزیز طلبہ یہ تو تھی کفار کی قریش والوں کی مخالفت اور مسلمانوں کو تکالیف دینا اس طرح قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مطالبات بھی کی قریش نے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے آدمی بھیجے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ ہماری بات کو مان لیں ہمارے بتوں کو برا بلا نہ کہیں تو ہم آپ کو مکہ کی سرداری دینے کے لیے تیار ہیں جو آپ چاہتے ہیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا تو پھر انہوں نے کچھ مطالبات رکھے وہ کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ ان مکہ کے پادوں کو ہمارے لیے میدان بنا دیں پھر اس طرح ایک مطالبہ یہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے جو آپ کی تصدیق کرے اور اس طرح ایک مطالبہ یہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ اللہ تبارک و تعالی سے کہیں کہ ہمارے اوپر عذاب نازل کیا جائے اسمان سے کوئی عذاب کا ٹکڑا نازل ہو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو اللہ نے اپنا رسول بنا کر بیجا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے کہ آپ کی اوپر عذاب نازل کرے یا نہ کرے میرا کام آپ تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے تو اس کے بعد قریش نے کفار نے آپ سے کہا کہ ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے اور آپ کی مخالفت کرتے رہیں عزیز طلبہ جب کفار کی عذیتیں حد سے بڑھ گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف حجرت کا حکم دیا اب جب پہلی حبشہ یہ ایک ملک کا نام ہے اور وہاں کا جو بدشاہ تھا وہ عیسائی تھا لیکن وہ بہت انصاف پسند بدشاہ تھا اور اس کے ملک کے اندر کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوتا تھا تو اس وجہ سے اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو عبشہ کی طرف حجرت کا حکم دیا تو عبشہ کی طرف جب پہلی حجرت ہوئی تو اس کے اندر تقریباً سولہ افراد تھے جن میں سے گیارہ مرد تھے اور پانچ عورتیں تھیں تو جب یہ لوگ حجرت کر کے گئے تو بعد میں اور مسلمان بھی حجرت کرتے رہے یہاں تک کہ مسلمانوں کی تعداد تقریباً سو کے قریب پہنچ گئے تو مکہ والوں کو یہ فکر لائک ہوئی کہ کہیں مسلمان وہاں پر طاقتور نہ ہو جائیں تو انہوں نے اپنا ایک وفت نجاشی کے پاس بھیجا اور اس سے کہا کہ ہمارے غلام باہ کر آپ کے پاس آ گئے ہیں آپ ہمیں وہ واپس کر دیں تو نجاشی نے کہا کہ جب تک میں دونوں طرف کی بات نہ سن لوں میں ان کو واپس نہیں کر سکتا چنانچہ اس نے مسلمانوں کا بھی ایک وفت اپنے دربار میں بلایا جس میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے بات لی اور نجاشی کے دربار میں یہ کہا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس بات کا حکم دیتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور پھر اس کے بعد سورة مریم کی کچھ آیات نجاشی کے دربار میں جب تلاوت کی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو نجاشی کے اوپر اس کا بہت بڑا اثر ہوا اور نجاشی نے کہا کہ میں ان لوگوں کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتا لہٰذا اس پر کفار کا جو بفت تھا مکہ والوں کا وہ اپنی مطلبات کو پورا نہ کر سکا اور ناکام واپس مکہ کی طرف آ گیا اور پھر مسلمانوں کی مخالفت کے اندر اور زیادہ وہ بڑھ گئے لہذا اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حج عبشہ کی طرف اجرت کا حکم دیا تو عزیز طلبہ یہ سبق آپ نے پڑھنا بھی ہے اور اس کے سوالات کو یاد بھی کرنا ہے و السلام